ناظرین جو واقعہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ نہای دلچسپ اور سبق عموز ہے خلیفہ حارون رشید عباسی خاندان کا پانچوں خلیفہ تھا عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی لیکن ان میں سے شہر صرف حارون رشید کو نصیب ہوئی حارون رشید کے دور میں ایک بہت بڑا کہت پڑ گیا اس کہت کے اثرات سمرکن سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے حارون رشید نے اس کہت سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں ازمالی اس نے گلے کے قدام کھول دیے ٹیکس ماف کر دیے پوری سلطنت میں سرکاری لنکر خانے قائم کر دیے اور تمام عمرہ اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبیلائز کر دیا لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک رات حارون رشید شدید ٹینشن میں تھا اس سے نیند نہیں آ رہی تھی ٹینشن کی اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا یحییٰ بن خالد حارون رشید کا استاد بھی تھا اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حارون رشید نے یحییٰ خالد سے کہا سادہ محترم آ مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے یحییٰ بن خالد مسکرائی اور عرض کیا باقیہ سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیاتِ طعیبہ میں ایک داستان پڑی تھی داستانِ مقدر قسمت اور اللہ کی رضا سب سے بڑی اور شاندہ تشریح ہے آپ اگر اجازت دیں تو میں یہ داستان آپ کے سامنے دھراؤں باقیہ نے بیچینی سے فرمایا استاد جی فوراں فرمائیے میری جان حلق میں اٹک رہی ہے یحییٰ خالد نے عرض کیا کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کیلئے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں دے جا سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اسے عرض کیا جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خوائش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیں شیر نے حامی بھر لی بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچے کو اپنے کندے پر بٹھا لیا بندریا سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مرا کے کام کرتا رہتا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی شیر کے قریب پہنچی بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گھوم ہو گئی شیر جنگل میں باغا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا یہیہ خالد رکا اس نے سانس لیا و خلیفہ حارون رشید سے عرض کیا واشا سلامت چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے بندریا کا غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلا ہوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا باشیاں ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد یہیہ بن خالد نے حرور رشیر سے عرض کیا بادشاہ سلامت کہت کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنیں فقیر بنیں یہ آفت رک جائے گی دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا وسائل کا بربور اسمال اور حکمرانوں کے اخلاص درکار ہوتا ہے یہیہ بن خالد نے حرور رشید کو کہا تھا بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ آپ فقیر بن جائیے اللہ کے حضور گر جائیے اللہ سے توبہ کیجئے اللہ سے مدد مانگئے دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے سار سمندر پار تو جا سکتے ہیں لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ تیر نہیں کر سکتے یقین کریں اس کام کے لیے آپ کا تو ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے یہ لمحہ کئی لوگوں کے لیے سبق اماؤ سابق ہو ناظرین اپنی بات کے اختتام پر میں یہ کہنا ضروری سمجھو گا اگر ہماری یہ کعوش آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں سبسکرائب ناؤ اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ سٹوڈیو نائنٹی نائن پروڈکشن ہاؤس